بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے پیارے دوستو رزق دولت کس انسان کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان رزق اور دولت کی تگو دو میں مصروف عمل نظر آتا ہے تو جہاں اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا اللہ پاک نے ہمارے رزق کے اسباب بھی پیدا کیے اور اللہ کریم نے ایک سب سے بڑا ہتیار جو مومن کو دیا ہے وہ دعا ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اپنی تقدیر اللہ کے ہاں سے بدلوا سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرماتے ہیں تو آج کا وظیفہ انتہائی مجرب اور آسان اور طاقتور وظیفہ ہے عمل کرنا انسان کا کام ہے رزق کی برسات کرنا یہ میرے مالکِ قریم کا کام ہے اللہ پاک دیکھے مومن کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے کہیں فرمایا اے ایمان والو یعنی اتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اللہ پاک اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو صرف ایمان والو کو کی مخاطب کر رہا ہے تو جواب یہی ملتا ہے میرے بندوں کیونکہ تم نے میرا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم سے قربت اختیار کی یعنی تعلق جوڑ لیا تو مجھے کافروں سے غیروں سے کیا لینا دینا لہٰذا اب تم اٹھو اپنے ہاتھوں سے میری بارگاہ میں طلب کرو مجھ سے مانگو تمہیں اللہ وعدہ لا شریک تمہیں بے حساب دولت سے مالا مال کر دوں گا پیارے دوستو ایسا عمل جس کو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اس عمل کو کرنے سے اللہ کریم غیب سے دولت کا انتظام فرماتا ہے یہ بہت ہی ازمایا ہوا اور مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے مالک کریم کے آگے سجدہ کرنا جھکنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے پھر اللہ کریم ہماری بندشیں اور رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے دور فرماتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کاروبار شروع کیا ہمارے کاروبار پر جادو ہے کسی کی بری نظر لگی ہے تو دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں نظر کا لگنا حق ہے جادو بندش کا ہو جانا یہ بھی حق ہے لیکن جہاں دیکھیں یہ چیزیں یہ بیماریاں یہ پریشانیاں موجود ہیں وہاں اللہ کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن کریم میں سبق دیا کہ لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اللہ پاک یہ اشاد فرماتے ہیں میرے بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو میں اللہ وعدہو لا شریک تمہاری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤں گا یہ دیکھیں کھانا پکانا کھانا کھانا یہ دونوں ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور آج میں آپ کو رزق میں برکت کا ایک حیرت انگیز وظیفہ بتاؤں گا یہ وظیفہ خاص طور پر خواتین کریں کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں اور کھانا پکانے میں بھی اسی ذمہ داری میں آتا ہے آپ کھانا پکاتے ہوئے اس آسان سے عمل کا وظیفہ کریں اور پھر اپنے گھر میں خیر و برکت کا نظارہ کریں اس عمل کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ وضو کر لیں اس عمل کی جو مدت ہے وہ تین دن ہے ماہ رجب کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں تو تین دن اس عمل کو کریں اور دن میں ایک مرتبہ ضرور کریں تو چاہے آپ کھانا پکاتے ہیں یا کھانا نہیں پکاتے تو دونوں صورتوں میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں خواتین جب کھانا پکانے لگیں مرد جب کھانا کھانے لگیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں تو اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان کے اندر گیارہ مرتبہ سورہ قریش اور گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پھر سنیے جب خواتین کھانا پکانے لگیں مرد کھانا کھانے لگیں اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر گیارہ مرتبہ سورہ قریش اور گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر اپنے کچن میں پھونک مار دیں اور کھانا کھانے والے مرد حضرات ہیں وہ اپنے کھانے پر دم کر دیں اور ساتھ یہ عمل بھی کریں اگر پانی آپ کے پاس ہے تو اس پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی اپنے تمام کھانوں میں شامل کریں انشاءاللہ ایک تو ایسا ہوگا جو کھانا پکایا ہے اس کھانے سے کوئی بیمار بھی نہیں ہوگا اور اس گھر میں کبھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا کبھی بھی غربت افلاس فاقہ اور بھوک جو ہے وہ نہیں آئے گی اس گھر میں امن اور سلامتی اللہ کریم کے کرم سے ملے گی وہ میرے دوست جو دکان اور کاروبار چلاتے ہیں وہ اپنی دکان کھولنے سے قبل گھر سے نکلیں تو اس عمل کو پڑھنا اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیں یہ تجربے سے بار بار ثابت ہوا ہے یہ سورہ کریش اور سورہ کوسر کا جو عمل ہے یہ انسان کی قسمت کو بدل کر رکھ دیتا ہے انسان کی تقدیر کو بدل کر یہ عمل رکھ دیتا ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اللہ پاک کا نام لیں اور جب بھی خواتین میری ماں بہنے بیٹیاں کھانا پکانے لگیں تو مرد حضرات کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں یا وہ کام یا کاروبار کے لیے جائیں تو یہ وظیفہ ضرور کریں اول و آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان میں سورہ کریش گیارہ مرتبہ اور سورہ کوسر گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے رب کریم سے دعا مانگیں تین دن لگاتار اس عمل کو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو رزق دولت عزت مال و جان سے آپ پر برکت کا نزول فرمائیں گے اس ماہ رجب میں اس عمل کو کرنا نہیں بھولیے گا اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم و رحمت اللہ و براکات